موسیقی السلام علیکم ساتھیوں امید کرتی ہوں آپ سب انشاءاللہ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج چونکہ دسویں محورم ہے ویسے تو میری نہ ہی اتنی حیثیت ہے اور نہ ہی میرے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ میں شہدائی کربلا کی شان میں کوئی بات کہہ سکوں کہ اتنا ضرور کہوں گی کہ شہدائی کربلا کی جو اتنی عظیم قربانی ہیں اس کا جو اصل مقصد تھا جو کہ ہم بھلا بیٹھے ہیں یعنی کہ دین اسلام وہ اس سے ہمیں اللہ پاک روشناست کر دے اور ہمیں حقیقی معنیوں میں ایک سچا عاشق رسول اور ایک سچا عاشق اہل بیت بنا دے آمین کیونکہ زبانی کلامی ہونے سے تو بات نہیں بنے گی اللہ پاک ہمیں عملی طور پر ان کی زمین کی پیروی کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آج کا جو پورا دن ہے وہ کافی بیزی گزرنے والا ہے کیونکہ جو ہمارا گارڈن ہے اس کا جو تاؤن سخیر ہوتا ہے مطلب کہ گارڈن شیٹ انگلیش میں کہتا ہے اس کو اس کو ہم لوگ پینٹ کریں گے تو اس کے لئے میرے ہزبن جو ان سے ہیں کچھ سمان لے کر آئے ہیں کچھ کیسارا سمان لے کر آئے ہیں اور وہ خود ہی پینٹ کریں گے یہاں پر جو لیبر ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے تو ابھی ہم لوگوں نے جو پینٹ کرنے کے لئے سمان لیا ہے جس میں اکی سیڑھی شامل ہے اس کے علاوہ پینٹ تو شامل ہے ہی اور جو سپریئر ہوتا ہے جسے پینٹ کرنا ہے جسے شاید سپریئر گن بھی کہتے ہیں پینٹ گن کہتے ہیں جو بھی ہے وہ لیا ہے تو یہ سارا کچھ تقریباً تین سو یا اس سے تھوڑا سے زیادہ پیسے لگے تھے تو اس طرح کے جو مینی مائنی سے کام ہوتے ہیں وہ جو پاکستان سے آنے والے ہیں وہ ضرور یہ چیزیں سیڑھ کر آئے تو اب ہم لوگ پینٹ کرنا سٹارٹ کرنے لگے ہیں ویسے تو سارا پینٹ چون ساتھا وہ میری ہزبر نہیں کیا تھا یہ جو وائٹ وائٹ سابتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو کنسیلر کیونکہ میں پہلی دفعہ پینٹ کرنے میں مجھے اتنا پتہ نہیں تھا خیر میرے ذیمہ جو ڈیوٹی آئی تھی وہ یہ تھا کہ میں ریکمال کے ساتھ یہ سارا جو سیکیور ریک شیڈ ہے جو فرنٹ پر ہے اس کو ساف کروں اور دوسرا کام یہ تھا کہ جو دروازہ ہے دروازے کے پر جو فیشے لگے ہیں اس کو اخبار کے ساتھ کور کرتا ہوں کیا بات ہے میں کام کر رہی ہوں مجھے تانگ نہ کرو یہ روئے نہ سیکیور کو میں نے ریکمال بھی پھیر دیا ہے اور ساتھ میں شیشوں کے اوپر میں نے ایک اخبار بھی بچھا دیا ہے آپ میرے ہزبن سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کو پینٹ کرنا تو ابھی یہ صبح ناشتے کے فورم بات کا ٹائم تھا تو شام تک ساتھ بچے تک بہت سارے پینٹ کر دے رہے تھے بہت محنت کیا انہوں نے شیڈ جنس ہے وہ پینٹ ہو چکے ماشاء اللہ کافی اچھا لگ رہا تھا اور اس کے علاوہ جو گارڈن کی گھاس ہے یہ بھی چینج ہونے والی ہے بچوں نے سائیکل چلا 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 کے اور بھاگ بھاگ کے ساری گھاس اڑا دیئے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ فیک راسٹونز ہوتی ہے وہ یہاں پر بچھا دی جائے پورا دن کیونکہ بہت زیادہ بیزی گزارا تھا تو ہم لوگ انہیں تو پہر کو صرف یہ مشروم پیزا کھا کے گزارا کیا تھا وہ بھی سوپر مارکٹ سے دیا تھا ذرا مزیدارنی تھا اور بہت سٹرونگ قسم کی سمیل اور ٹیسٹ آ رہا تھا مشروم کا تو میرے سے تو کھایا نہیں کیا تو رات کی بچوی جو دال تھی اس کے ساتھ ہی میں نے چھوٹا سا پھولکا بنا کر کھا لیا تھا مجھے حالانکہ پیزا میں مشروم حالپین اور آلیفز وغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اس میں یہ والا بالکل نہیں ٹیسٹی تھا اور یہ انڈر ون یورو پیزا تھا اور اسی میں جو دوسری فلیورز ہیں جیسے پیزا مارک کریتا ہو گیا یا پھر چیز انین پیزا بہت زیادہ مزدار ہوتے ہیں ابھی ڈینر کا ٹائم ہونے والا تھا اور میں بنا رہی ہوں ایک بہت مشہور کڑاہی جس کا نام ہے چرسی کڑاہی اور نام ہی بڑا مزدیک ہے اس کا اس کے لئے سب سے پہلے تو مجھے چکن کو ساف کرنا پڑے گا سکن ہلایدہ کرنی پڑے گی اور اس کے پیسیز بھی میں خود ہی کروں بلکہ صرف نمک اور کالی مرچ کے اندر بڑھنے والی چکن کڑاہی ہے اور اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو ایک سے ڈیرھ کپ آئل کے اندر چکن کو اچھے سے فرائے کرنا پڑے گا گولڈن ہونے تک میری ویڈیو جنسی تھی وہ غلطی سے ڈیلیٹ ہو گی تھی اس لئے یہ میں نے پکچر سے آپ کو منچن کریا تو جو ہی آپ کا چکن گولڈن فرائے ہو جائے گا تو آپ نے ایکسیسی وائل جنس سے اسے نکال لینا ہے اس کے پاد آپ اپنے چکن کے اندر ہری مرچیں لیس ان ادرک پیسٹو ٹیبل سپون اس میں پانی ایڈ کر کے وہ ڈال دینا ہے اور ساتھ میں تین ٹماتر جو ان سے ہیں ان کو ایسے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈھکن دے کے اس کو دس منٹ تک پکنے دینا ہے پان سے دس منٹ تک جتنے میں آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا چکن بس کل چکا ہے اس کے بعد آپ نے ڈھکن اٹھا کے جو ٹماتر ہیں اس کی سکن جو ان سے وہ ڈھکن دینے سے پہلے نمک بھی ایڈ کرنا تھا آپ نے ہس پیس آئی کا پھر آپ ہی آپ نے تماتروں کی سکن ریموف کرنی ہے اس کے بعد اس کڑاہی کی آپ نے اچھے سے بنائی کرنی ہے شاید پانچ شی منٹ تک جب تک آپ کو اپنے ٹماتر سارے میش ہوئے نظر نہیں آنے لگ جاتے اس کے بعد آپ نے ڈالنی ہے ٹوٹی سپون یا جتنا بھی آپ کا ہس پہ زائد کا کالی مرچ کالی مرچ کے ڈالیں گے اور پھر جولین کٹ ادھرک ڈالیں گے اور یہ آپ کی چرسی کڑاہی جو انسی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں نے بنایتے ساتھ نان آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ریسپی تو جناب آج کی ویڈیو یہاں تک کیلئی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہو گیا پسند آئی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹک کیر اللہ حافظ بائی ٹک کیر اللہ حافظ